موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پران اختلافی رائے کے ساتھ میں ہوں افتحار قادم آرمی چیف جنرل کمر جویز باجوا کی ایکسٹینشن کے معاملے پر سپری کورڈ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تیتالیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے چیف جسٹس جناب آصف صدق خوصہ نے دو صفات کا اضافی نوٹ بھی اس میں شامل کیا تیتالیس صفات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملادت میں توسیق کی کوئی قانونی حصیت نہیں ایک آرمی جنرل نے عدالت کو یہ یقین دلایا کہ اس معاملے میں چھے ماہ کے اندر قانون سازی کر لی جائے گی اگر چھے ماہ میں قانون سازی نہ ہو سکی تو آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے صدر مملکت کو نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا پڑے گا آرمی چیف جنرل کمر جویز باجوا کی ایکسٹینشن کے معاملے پر حکومت نے پارلیمنٹ سے رجوع کرنے کا اشارہ دے رکھا ہے تفصیلی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا حکمران جماعت کو پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے عراقین اسمبلی کی طرف سے ناراضگی اور بغاوت کا خدشہ بڑھنے لگا ہے غزرہ باد باد کی بولیاں بول رہے ہیں اور پہلی بار حکومت اختیارات کے معاملے پر اپنی اپنی حدود میں رہنے کا بیانیاں سامنے لارہی ہیں حکومتی عراقین اور غزرہ اپنی اپنی الگ بولیاں بول رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے سپریم کورڈ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ہدایت کی تھی اور عدالت کو حکومت کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آرمی ایکٹ میں پارلیمنٹ سے ترمیم کرا لی جائے گی اور اس ترمیم سے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا اب حکومت نے اختیارات پر واضح اعتراض اٹھایا ہے اور مدرہ کھل کر یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ سپریم کورڈ کا یہ اختیار نہیں کہ حکومت کو کسی بھی معاملے پر قانون سازی کے لیے ڈائریکشن دے یہ اختیار حکومت کا ہے اور حکومت اپنے اختیار کا استعمال کسی اور کو نہیں دے سکتی اپوزشن کا حکومت کو قانون سازی میں تعاون دینے سے انکار سامنے آ چکا ہے جس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا موقف بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جس طرح حکومت جماعت اپوزشن سے مہادرائی میں مبتلا ہے اس سے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کا معاملہ خاصا پیچھے رہ چکا ہے حکومت جماعت میں رکیر اسمبلی کی نرازگیہ کھل کر سامنے آئی ہے چند روز پہلے سندھ میں کئی ایمینے اور ایم پی اے کا ایک نراز دھڑا سامنے آیا تھا جنہوں نے ایوان کی کاروائی کا بائی کارٹ اور اسٹیفوں کا آپشن بھی سامنے رکھ دیا ہے پنجاب میں راکیر اسمبلی کی بڑی تعداد ترقیاتی فنڈ نہ ملنے پر شدی نراز ہے اور بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے وزریالہ پر ساؤت پنجاب کو پریورٹی دینے کے الزام بھی لگ رہے ہیں سینٹرل اور نار پنجاب میں ترقیاتی کام نہ ہونے پر حکومت کے راکیر اسمبلی پنجاب حکومت سے نراز دکھائی دیتے ہیں اقتدار کے پندرہ سولہ ماہ مکمل ہونے کے بعد لگتا ہی ہوا ہے کہ راکیر اسمبلی کے سبر کا پیمانہ اب بھر چکا ہے حکومت کو گھر بیجنے کی باتوں سے راکیر اسمبلی میں بے چینی پھیلی ہوئے جنہوں نے یہ سارا عرصہ ترقیاتی کام کرائے بغیر گزار دیا ہے یہ وہ لوگیں جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اگر اپوشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی اور نئے انتہابات کا مرحلہ آ گیا تو وہ اپنے ہلکے کے عوام کو کیا مو دکھائیں گے اتنے عرصے میں نہ کوئی ترقیاتی کام ہوا نہ لوگوں سے کیے گئے وعدیں پورے ہوئے اگر ہلکوں میں جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا نراز ہونے والوں میں کئی مزرعہ بھی شامل ہیں تو اگر کچھ لوگ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پریشان ہیں تو باقیوں کی پریشانی الگ ہے سندھ کے عرقین اسمبلی کی پریشانی یہ ہے کہ انہیں وزیراعظم سے ملنے نہیں دیا جاتا فیصل وادہ اور علی زہدی نے وزیراعظم کو گھیرہ ڈال رکھا ہے تو سندھ میں جو نراز عرقین ان کی تعداد سبائی اسمبلی کے بارہ ہے اور قومی اسمبلی کے ساتھ لوگ ہیں اکبران جماعت جو بمشکل اتحادیوں کے سر پر کھڑی ہے اگر ان کے لوگ اس طرح نراز ہونے لگے اور پہلی بار چونکہ نراز گیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور بھی دو چار لوگ اگر نراز ہوئے تو پھر حکومت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اکثریت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا اپوشن کے عدم تعاون اور عرقین اسمبلی کی نرازگی کے بعد سے حکومت کے پاس قانون سازی کے آپشن محدود ہوتے جا رہے ہیں اور معاشی صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہے بجٹ ہزارہ دور کرنے کے لیے سعودی عرب اور عمارات سے لیے گئے ڈیپوزٹ کو کرزوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھاگ دور ہو رہی ہے لیکشن کمیشن کے عرقین کے تقرری کے معاملے پر بھی حکومت کوئی راستہ تلاش نہیں کر پا رہی تو ایک طرف حکومت کو آئینی اور قانونی مشکلات درپیش ہے تو دوسری طرف انہیں عوام میں اکثریت برقرار رکھنے کی بھی جدو جہد کرنا پڑ رہی ہے لیکن حکومت کے اندر جس طرح لوگ بات بات کی بولیاں بول رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اندرونی طور پر حالات بھی یا معاملات بھی مزید خراب ہو رہے ہیں رامیہ اور بھی ہاں موضوعات شامل ہیں دیکھتے ہائی لائٹ جب تک میں یہاں فساوا ہوں اس پروگرام میں بھی فساوا ہوں مجبوری ہے میری اینا اس تبدیلی آئی تو پھر ہاؤس کا بھی اللہ حافظ ہے اور ہاؤس کو میں بہت وسیع ترمانوں میں یہ ہاؤس شبز کیا ہونے ہیں میں بہت وسیع ترمانوں میں کہہ رہا ہوں پھر ہاؤس کا بھی اللہ حافظ تو آپ کا کہنا ہے کہ جو ساکر نسان صاحب نے شروع کی تھی کروائی کیونکہ ساکر نسان ایڈوینچرزم کی طرف جا رہا تھا اس نے جسٹس نظام کے اندر جو ہے اس نے کوئی بہتری نہیں کرنی تھی اس نے خالی جو ہے یہ سارا ڈنڈورا اس لیے مچایا تھا کہ وہ عمران خان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بہت بڑا آدمی ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو پلیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہیں آپ ان کا رول ختم نہیں کر سکتے آج بھی مریم ڈسکس تو ہوتی ہے کیا نواز شریف ڈسکس ہونا بند ہو گیا ہے یا آصف علی زرداری کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آصف علی زرداری بھی خموش ہیں نواز شریف بھی خموش ہیں شباز شریف بھی خموش ہیں مریم نواز بھی خموش ہیں تو حکومت کی چڑھ مچنی چاہیے تھی آپ کا کام ہے اپنی حکومت کا جواب دینا میری بات سنیں پولیس جو ہے وہ پچھلے چالیس سال سے ڈیٹوریشن کا شکار ہو کے ہمارے پاس ایک سال کے لیے آئے وقلہ گیارہ سال سے آپ کی جناب اس انداز سے اپنی لائی بسر کرتے ہیں کہ ججز کو ماریں صحافیوں کو ماریں غریبوں کو ماریں امیروں کو ماریں جج کے کمرے میں گھس کے ماریں اور اسی رات کو وہی جج ان کی زمانت لے رہا ہو ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے پاس آئے تو آپ کہیں کہ ماضی کی بات نہ کریں ایسی سیٹویشن میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے آپ کہاں کھڑیں لیجسلیشن کر کے روکیں گے کیسے روکیں گے سب کو فیوچر میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہسپٹنز کے باہر کتنی نفری ہوتی ہے دنیا میں اور پاکستان میں جتنی بھی نفری تھی جس طرح سے یہ لوگ آ رہے تھے وہ نفری انہاف نہیں تھی ٹھیک ہے برینجز کو بلایا گیا ہے بکوز ایٹس سیڈ میں تو اس کے بارے میں بڑا کلیر ہوں ماریا میں تو سمجھتا ہوں کہ جن جانوں کا نقصان ہوا ہے اور اہم خبر یہ ہے جی کہ ایک تو سپریل کونڈ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ حدالت یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے جو کیس پیش کیا گیا اس میں عوضے کی مدت کا تیون تھا تو پارلیمن کو یہ کہا گیا کہ وہ آرمی چیف کے عوضے کی مدت کا تیون کرے اور حکومت جو ہے وہ قوانین کی ہے یا افراد کی ہے تو بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں اس کی تفصیلات جیسے جیسے سے آتی رہیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن اب کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی دخواست پر سماعت چوبی دسمبر تک اس لیے ملتوی کر دی کہ نیب نے جواب جمع نہیں کریا جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے مریم نواز کی دخواست پر سماعت کی کہ اس کی سماعت کے دوران نیب کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا نیب کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مولد مانگ لی تو جج صاحب نے پوچھا کہ جواب کیوں جمع نہیں کرایا گیا تو نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آئندہ سماعت پر جواب جمع کرا دیا جائے گا جسٹس علی باقر نجفی نے مارکز یہ کہ بہتر ہے حکومت اس معاملے میں کوئی واضح موقع پر تیار کرے جس کے بعد عدالت درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اس سے پہلے جج صاحب نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ مریم نواز کو باہر بھیجنے کے معاملے پر پاسپورٹ واپس دینے کے معاملے پر سات روز میں فیصلہ کرے تو اس کیس کی سماعت اب چوبیس دسمبر کو ہوگی اور دوسری حام خبر یہ پی آئی سی حملے کے حوالے سے ہے وکیلوں کے اعتراض کے بعد لاہور آئی کورٹ کے جزیز نے کیس کی سماعت سے مادت کر لی ہے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار علک پننو پر مشتول لاہور آئی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے گرفتار وقلا کی رہائی کی درخواستوں پر سماعت کی دورانے سماعت وقلا کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کر دیا جس کی وجہ سے فاضل بینچ نے درخواستوں پر سماعت سے ایک بار پھر مادت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو بھیج دیا جسٹس علی باقر نجفی نے یہ رمارکس دیئے کہ ہاسپنٹل پر حملہ کرنے کی جررت کیسے کی گئی کیا آپ وقضات دے سکتے ہیں کیوں حملہ کیا گیا آپ کو ندازہ نہیں ہم کس دکھ میں ہیں ہم بڑی مشکل سے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں وقضات سے مخاتب ہو کر جج صاحب نے کہا دکھ اس بات کر رہے ہیں کہ آپ اس پر وضاحت دے رہے ہیں ہمیں آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا اس طرح تو جنگوں میں نہیں ہوتا کاروائی قدران فاضل بینچ سے مقالبے قدران وقضات کے وکیل آزم نظیر تارل نے موقف اختیار کیا ہم کوئی بھارت سے جنگ لنڈے نہیں آئے وقضات کی جانب سے کوہرام کیوں نہ برپا ہو پولیس کو کسی پر تشدد کرنے کا اختیار نہیں ہے ہم وضاحت نہیں کر رہے بلکہ مضمت کر رہے ہیں ہم نے ٹی وی پروگرامز پر مضمت کی ہے ہم ملوث وقلہ کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑا ہم معاملہ ہے آزم سواتی صاحب نے کچھ اہم گفتگو کی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بھی بڑا وائرل ہے ان کی گفتگو آزم سواتی کا کیا کہنا ہے سابق چیف جسٹس جناب ساکب نصار کے حوالے سے جیسے ساکب نصار بڑے معروف قسم کے چیف جسٹس ہے اور ان کے فیصلوں نے بڑی شورت حاصل کی حکومت ان کے فیصلوں کو ہمیشہ سراحتی رہی ہے اب آزم سواتی صاحب جو حکومت کے بڑے ہم وزیر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سنتے ہیں آسم سواتی صاحب تو تو آپ کا کہنا ہے کہ جو ساکب نصار صاحب نے شروع کی تھی کروائی وہ غلط ہی ان کی دیت خرابتی کیونکہ ساکب نصار ایڈوینچرزم کی طرف جا رہا تھا اس نے جسٹس نظام کے اندر اس نے کوئی بہتری نہیں کرنی تھی اس نے خالی یہ سارا ڈنڈورا اس لیے مچایا تھا کہ وہ عمران خان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا انسان تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سارے بھی معاملات جو ہے ضرق تو سکتے ہیں اگر آپ کے خلاف جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا آپ کے خلاف جو کاروائی ہوئی تھی اگر ساکب نصار صاحب کی جو سربراہی میں عدالت نے کی تھی وہ غلط تھی کیا اس کا مطلب ان کے جو دیگر فیصلے تھے جو ان کا ڈیم پرن تھا جو نواز شریف کے خلاف جنہوں نے کیس میں جو فیصلہ دیا تھا کیا وہ بھی غلط ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کے خلاف گیا تو وہ غلط ہے لیکن آپ کے حریف کے خلاف گیا تو پھر وہ صحیح ہے اس کو لیگل جورسپروڈنس کے اندر ایڈونچرزم کہتے ہیں اس کا کام یہ نہیں ہے جو کام کرنا چاہتا تھا اچھے کام بھی کیے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ریٹائر ہونے سے تین مہینے پہلے جتنے کام اس نے کیے ہیں فٹنی سنٹر کو جس طرح تباہ کیا اور دوسرے یہ سنٹورس جو دوسرا ہے کانسٹیوشن ایونیو کا کانسٹیوشن ون کا جو فیصلہ یا دوسرے فیصلے آپ درہ دیکھ لیں مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے ایڈونچرزم اور یہی بات جو ہے کیف جسٹس صاحب کا جو کیف جسٹس جمالی صاحب تھے کہ وہ اپنی ان خدود تھے جو آئین کے مطابق جو ہے کیف جسٹس کو دی جاتی ہیں اس سے باہر نکل چکا تھا جس کی وجہ سے اس کو جورسپروڈیس کے اندر جو ہے کہتے ہیں ایڈونچرزم اور یعنی جو آپ کو سزا دے وہ غلط اور جو آپ کے مخالفین کو سزا دے وہ ٹھیک یہ ہوتی ہے اصل تبلیلی آدم سواتی صاحب کو آج یاد آ رہا ہے کہ جسٹس ساکر بنصار چھوٹے آدمی تھے انہوں نے کینڈی سینٹر کو تباہ کر دیا وہ خاص صاحب کو خوش کرنا چاہتے تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سے فیصلے خاص صاحب کو خوش کرنے کے لئے دیا جاتے رہے ہیں تو آدم سواتی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جو صادق و مین کا فیصلہ دیا گیا تھا تو کیا وہ فیصلہ بھی خان صاحب کو خوش کرنے کے لئے تھا وہ بھی ایک ایڈونچرزم تھا یعنی ساکر بنصار صاحب کو معلوم تھا کہ خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں اور ساکر بنصار نے انہیں تسکین پہنچانے کے لئے یہ سارے ایڈونچر کیے اس لئے اب آدم سواتی ان پر برس پڑے ہیں کہ وہ ایڈونچرزم کے شکریم تھے سوال یہ ہے کہ جسٹس ساکر بنصار صاحب بے شک اپنے آخری تین منوں میں بہت متحرک رہے اور وہ بہت سے کام انہوں نے ایسے کیے جن پہ تنقید ہوتی ہے لیکن ساکر بنصار صاحب کو ایسی کیا دورت تھی کہ وہ خان صاحب کو تسکین پہنچاتے ہیں انہیں کسی شخصیت نے تو چیف جسٹس نہیں منایا تھا ان کا اس میں کیا مفاد تھا بظاہر تو چیف جسٹس ساکر بنصار کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا بظاہر بلکہ ڈیم کے معاملے میں تو آج بھی ہم ان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیم برانا تھا وہ کہاں گئے بظاہر یہی لگتا ہے کہ آدم سواتی صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی کیونکہ ساکر بنصار کی وجہ سے انہیں اپنی مزارت سے ہاتھ بھی دونا پڑے تھے عدالت میں پیشی بھی ہوئی ڈان ڈپڈ بھی ہوئی جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تو جسٹس انوردیک جمالی ہوں یا جسٹس ساکر بنصار ہوں ان کے خلاف یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ آدم سواتی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساکر بنصار صاحب نے خوش کرنے کے لیے یعنی خاص سب کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دیئے تو دراصل یہ وہ انہیں چارڈ شٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروریمک اللہ فرائر میں ہوں خار قازمی بریک کے بعد حاضر خضبت ہے اور انہوں تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اسی کی تذہیہ دے رہے ہیں دانشور ہے کولم نگاہ رہا ہوں بہت سینئے جنرلیسٹ ہیں حسن نسان اس پروگرام میں بھی پسا ہوں مجبوری ہے میری انہوں تبدیلی آئی تو پھر ہاؤس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اور ہاؤس کو میں بہت وسیع ترمانوں میں یہ شبز کیا ہوں میں بہت وسیع ترمانوں میں کہہ رہا ہوں اور دیکھو میرے ویورز جانتے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی معصوم ہے سادہ ہیں یہ بار بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا معاملات ہیں کیا اور ہونے کیسے چاہیے میں کریٹسائز کرتا ہوں جیسے میرا بچہ میں اس سے بہت بہتر پر میں حاتم سے ہاں محمدہ سے میں بہت عالی پرفارمنس کی توقع انہوں نے پوری زندگی اب تک مجھے مایوس نہیں کیا یا قدم مجھے لگے ان کے گریٹ کم ہو رہے ہیں ادھر سوستی ہو رہی ہے ادھر سوستی ہو رہی ہے میں تو کریٹسائز کروں گا برا وقت آئے گا دیکھو ہمارے معصوم ہیں نیم خاندہ سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دور بیٹھ کے وہ اپنی وہ بنتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کرائیسز آئے گا تو پھر دیکھیں گے نا بہران اب تو اقتدار ہے وہ ہمارے آدمے ڈانگ ہیں اور وہ رہے گی اچھا لیکن کل جب کریسز ہوگا تب ساتھ کون کھڑا ہوگا یہ تو تب دیکھیں گے نا ٹھیک ہے اچھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے اگر عمران جیسے بندے کو بھی ٹرم پوری کرنے کا دیکھو بات سنو ایک انیوزیل آدمی ایک انیوزیل آدمی پہلی بار اس ملک کو نصیب ہوا ہے پریکٹیکلی میڈل کلاس کا بھٹو کی بات کرتے ہو بھٹو بہت عجیب و غریب بیکراؤنٹ آدمی ٹاپ ٹو ٹو اپ فیوڈل باقی تو کوئی ڈھنکہ بندہ ٹکرا کوئی نہیں اچھا جو بہت نیک بہت لوگ تھے خوبصورت لوگ تھے دیانتدار لوگ تھے ان کو آپ نے اپنے ہیروز ہی نہیں بنایا چونکہ آپ کو ہیرو بھی چوٹ چکاڑ ڈاکو چاہیئے مراج خالد صاحب تھے مراج خالد صاحب تھے مراج خالد صاحب تھے مراج خالد صاحب تھے صحیح مانو کہنے والے تو کہتے ہیں خان صاحب کو لانے کا تیاربہ بھی بہت مہنگا پڑا عوام مہنگائی بروزگاری اور معاشی صورتحال سے بہت تنگ ہیں اور آگے بھی صورتحال کو اچھی نظر نہیں آتی دیکھیں سب سے بڑا علمیہ یہی ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے رہے ستر سال سے رہے پاکستان کو ایک تجربہ کا بنا دیا گیا جہاں پر ہر دو چار سال بعد تجربے کا شوق ہوتا ہے ان تجربوں کے کبھی اچھے نتائج نہیں نکلے کبھی سیول حکومت کا تیاربہ ہوتا ہے کبھی مارشللہ کا تیاربہ ہوتا ہے کبھی پیچھے رہ کر حکومت چلانے کا تیاربہ کیا جاتا ہے کبھی ٹیکنو گریڈ لاکر حکومت چلائی جاتی ہے کبھی کبھی موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے حقیقی جمہوریت کا تیاربہ بھی کر لیا جاتا ہے لیکن سب سے برا تیاربہ ہمیشہ جمہوریت کو اقرار دیا جاتا ہے جب بھی جمہوریت آتی ہے تو انڈریسٹک نظر آتی ہے سوال یہ کہ یہ تیاربات کا سلسلہ ہے یہ کب تک چلے گا مضبوط اور مستقل جمہوری نظام اس نے دنیا بھر کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے اور دنیا اس نظام کے اوپر متفق ہے دنیا جمہوری نظام کا تجنبہ کر کے اس کے فائدے بھی حاصل کر چکی ہے لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کون سا نظام راست آ سکتا ہے ہاں صاحب کو اقتدار سمالے ابھی پدرہ سولہ مہینے ہونے کے تقریباً ہوئے ہیں اور اب تک چونکہ حکومت کی بھی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی اور صاحب کا حکومتوں پر بے ایمان اور چور ہونے کی مہر لگا دی گئی ہے تو ہمارے پاس ایک اور بھی آفشن ہے اور وہ آفشن صدارتی نظام کا اس کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی مارکٹ کے اندر گھوم رہا ہے تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم غلط طریقے سے کیے گے کاموں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ نتائج بڑے اچھے نکلیں گے اور جو بہتر طریقے سے ہونے والے عمل ہیں ان میں سے خامیاں نکالتے ہیں تو بار بار تجربوں کا انجام ہمارے سامنے ہیں انجام معلوم ہونے کے باوجود ہم تجربات کرنے سے باز نہیں آتے مستقل اور مضبوط جمہوری نظام جن کی بنیاد پر ٹرانسپیرنٹ اور فیر الیکشن ہو اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر وکلا کے معاملے کے اوپر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وکلا کے حوالے سے اور یہی جو معاملہ پی ای سی کا ہے اس میں ابھی تک اس بات کا تحیل نہیں ہو سکا کہ ایکشنل رسپونسبل کونس ہے حکومت پر بھی یہ رسپونسبلیٹی ہے اس کا جواب لینے کوشش کی گئی وزیرتباط پنجاب سے چوہان صاحب سے فیادرزر چوہان جو کہ موب میں چلے گئے تھے پھر وہاں ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی افسوسناک کی کہا جا سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اب فیادرزر چوہان اس پورے معاملے کے حوالے سے اپنا پوائنٹ ایو شیئر کرے آپ کا کام ہے اپنی حکومت کا جواب دینا میری بات سنیں پولیس جو ہے وہ پچھلے چالیس سال سے ڈیٹوریشن کا شکار ہو کے ہمارے پاس ایک سال کے لیے آئے وقلہ گیارہ سال سے آپ کی جناب اس انداز سے اپنی لائی بسر کرتے آئے کہ ججز کو مارے صحافیوں کو مارے غریبوں کو مارے امیروں کو مارے جج کے کمرے میں گھس کے مارے اور اسی رات کو وہی جج ان کی زمانت لے رہا ہو ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے پاس آئے تو آپ کہیں کہ ب一點 ٹھیک ہے نا میں آپ بتائیں دس سال تک پچپن عرب روپیہ پاکستان کی غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ کر کے ایک بندہ اپنے آپ کو ٹارزل اور عرdestو قرار دیتا رہا کہ میری مرضی کے بغیر پنجاب میں کوئی مکھی پاڑ نہیں مار سکتی بیڑا گھر کر گیا پوری پولیس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر جب ابھی ابھی نہیں مجھے بتائیں چینے ٹائم لگے گا فہد صاحب پی آئی سی کو دیفینڈ کرنے کی ذمہ داری شباہ شریف کی تھی پی آئی سی کو دیفینڈ کرنے کی ذمہ داری شباہ شریف کی تھی پچھلے ہفتے اس ہسپتال کا دفاع شباہ شریف کا کام تھا جنابے والا بلکل جنہوں نے چالیس سال اس بلک کی شباہ شریف کا کام تھا جنہوں نے چالیس سال اس بلک کے اداروں کی لڈیا ٹبوئی ہے دس سال ینگ ڈاکٹرز جنہا یہاں پہ کھجل ہوتے رہے ہیں ان کے مسائل نہیں حل کر سکے کے پی کے اندر ہماری پہلی دفاع حکومت آئی تھی ایک سال کے اندر جنہا ینگ ڈاکٹرز کے مسئلے حل ہوگئے تھے یہ پولوریسیشن کا حکومت آئی تھی کے اندر یہ شباہ شریف صاحب اور یہ نول لیگ اور پیپرز پارٹی کی حکومتیں ہیں کہ جنہوں نے ادارے ٹھیک نہیں کیے جنہوں نے بکلاہ کمیلٹی کے اندر اس دن کا ذمہ دار کھون تھا بات تو سن لو نا بات تو اب ساری سن لو نا اس طرح جنہا ہوں میں تو آپ پچھلے چالیس سال سے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں چالیس سال ادارے تباہ کرنے کے بعد دپارٹمنٹس تباہ کرنے کے بعد کمیلٹیز کو تباہ کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ پاس کی بات نہ کریں ماضی کی بات نہ کریں اس دن کی ذمہ داری کس کی تھی اس دن کی ذمہ داری پولیس کی ہے اس دن کی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ وہ جو جھوٹ سچ بولیں گے لوگ ان پر یقین کر لیں گے حالکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہیں کہ حقائق چھپائی نہیں چھپ سکتے سانہا پی آئی سی کی ذمہ دار حکومت بھی ہے حکومت اگر ایکٹیو ہوتی الیٹ ہوتی پولیس اپنی جوٹی دیر ہی ہوتی تو یہ سانہا اس طرح نہیں ہوتا اب اگر حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جن مسائل کا انہیں سامنا ہے وہ سابق حکمرانوں کے پیدا کردہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مسائل نہ ہوتے تو پھر آپ کو حکمران میں کیوں آنے کا موقع ملتا پچھلے حکمران آج بھی حکومت کر رہے ہوتے ہاں سابق کو تو لائے اس لیے گیا کہ وہ خود بتاتے تھے کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں اور وہ ہی نہیں حل کر سکتے اور اگر آپ نے مسائل حل نہیں کرنے تو کیا جھولے جھولے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں حد تو یہ ہے حکمران جماعت نے مشرف کے دور حکومت کو بھی تقریباً دس گیارہ سال مشرف بھی تو رہے نا وہ بھی مسلمی قنون کے دور حکومت میں شامل کر لیا پجاب میں پرویدلائی وزریعالہ رہ کے جا چکے ہیں وہ شباشی کے لیوہ اور بھی لوگ وزریعالہ رہے ہیں تو مشرف دور میں بنائی گئی کاف لیگ کے چودری پرویدلائی جو آج حکومت میں ہیں انہوں نے پانچ سال پنجاب پر حکومت کی آج وہ سپیکر سملی ہیں پجاب سملی انہوں نے تو کبھی نہیں کہا جب وہ وزریعالہ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں پولیس اچھی نہیں ملی ٹھیک نہیں ملی کریمنل لوگ ہیں جانے والے بیڑا گھر کر گئے ہیں لوٹ مار کر گئے ہیں تو پرویدلائی نے پانچ سال بہترین طریقے سے پنجاب کو چلایا آج بھی لوگ انہیں ایک بہترین منتظم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شباشی کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے تو وہ پرویدلائی ہیں لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں حکومت جماعت جو ہر چیز کو بڑا چلا کر پیش کرتی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اپنا اچھا کام بھی خراب کرا لیتی ہے فیادر سلچوہان اپنی آج کی غلطیوں اور خامیوں کو شباش شریف اور یا کسی اور کی خاتے میں ڈال کر اپنی ناکامیوں پر پردے نہیں ڈال سکتے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کہ آپ یہ کر لیں جی کہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ در کسی اور کو ٹھہرائیں اس طرح لوگوں کو بیوکو بنایا جا سکتا ہے اگر کئی نگلیجنس ہوئی ہے آپ بتائیں جی کہ یہ ہم سے کوئی لیپس ہوا ہے ہم اس کو دور کر رہے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں سولہ دسمبر کے حوالے سے آج سولہ دسمبر ہے اور یہ دن پاکستانی تاریخ کا ایک اہم دن ہے بلکہ ایک علمناک دن ہے جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ کروا لیا گیا دشمن نے اپنی سادس سے ہمارا ایک بازو توڑ دیا وہ بازو ہم سے الگ ہو گیا سکوتے ڈاکا وہ زخم ہے جس سے آج بھی تازہ الہوٹا فکر ہے کسی بھی ملک کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور وہ ملک جو مذہب کے نام پر دین کے نام پر بننے والی پہلی ریاست تھا لیکن زبان کے نام پر تقسیم ہو گیا آج وہ بنگلدش بن چکا ہے اور ترقی میں ہم سے کہیں آگے نکل چکا ہے اس تقسیم نے سب سے در نقصان ہمیں پہنچا ہے اور ناقابل اطلافی نقصان پہنچا ہے جس کی بھرپائی ابھی تک نہیں ہو سکی سکوتے ڈاکا کے بعد سے پاکستان جن مشکلات کا شکار ہوا وہ سب کے سامنے ہیں لیکن دشمن کے ناپاک ارادوں کے برقص جو ہمارا وجود مٹا دینا چاہتا تھا اس کے برقص ہم آج بھی اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مشکلات ہیں لیکن اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت یہ وجود برقرار رہے گا اس دن کو اس لیے ہم یاد رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ سولہ دسمبر کو ہم نے اپنا کتنا قیمتی حصہ ضائع کیا اس میں کس کی غلطی کس کی کتائی کس کی سادش یہ ہمیں بار بار ریکال کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم آئندہ کے لیے اویر ہو سکیں دوسرا بڑا سانہا آج سے کوئی پانچ سال پہلے ہوا ہے وہ سانہا اے پی سی پشاور کھلاتا ہے جہاں میری قوم کے معصوم بچوں کو جو سکول میں پڑتے تھے جو گھر سے سکول کے لیے گئے لیکن واپس ان کی ناشے گھر پہنچیں دہشتگردوں نے انہیں موت کی نہیں سلا دیا اس واقعے نے بھی پوری قوم کو جو شاید کئی سوئی تھی اسے ججوڑ کر رکھ دیا اس کے بعد ہم نے دہشتگردوں کے خلاف ایک سیریس سریس دکھائی اور ان کو اپنے ملک سے بلکل مار بگایا تو سانہہ آرمی پبلس سکول وہ سانہہ ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا معصوم بچوں نے دہشتگردی کے خلاف اپنا لہو لیا اور دہشتگردی کے فریعت نے انہیں نگل لیا تو آج کا دین ان دونوں سانہہات کے حوالے سے بہت اہمیت کا حمل ہے یہ دونوں سانہہات ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اس قوم پر کیسے کیسے مشکل وقت آئے جس طرح یہ ملک بہت سی قربانیاں دے کر بار بار بچائے جاتا ہے آج بھی ہمیں قربانیاں دینا پڑی ہیں ہمارے بچے بھی قربان ہو رہے ہیں ہمارے بچے بھی جوان بھی قربان ہو رہے ہیں سرحتوں پہ بھی ہمارے جوان آج بھی شارعتیں دے رہے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں کے لہو سے سیچ کر یہ ملک بنا ہے یہ ملک تانہہ اے پی سی کے بچوں کے لہو بھی اس میں شامل ہیں تو ہم انہیں نہیں بھولیں گے نہ ہمیں یہ بھولنا چاہیے کہ ازادی کی کیا قیمت ہوتی ہے اپنی شناک اور اپنے وجود کی شناک کے لیے کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے تو یہ لڑائی ابھی تک ختم نہیں یہ لڑائی آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ لڑائی ایک دن ہم ضرور جیتیں گے اور اپنے قوم کے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرال آئی رہے اور آپ کو یاد رہے کہ ازادی مفت میں نہیں ملتی یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب آپس آئیں گے اور یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ جھکے پرام اکلافر آئے اور محوظ خار کازمی بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہے اور کولمیسٹ بھی ہیں سلمان گھنی صاحب ایڈیٹر بھی ہے ایک اتبار کے وہ بھی اپنے تذیعہ دے رہے ہیں پوری صورتحال کے اوپر بہت سلمان گھنی آپ ان کا رول ختم نہیں کر سکتے آج بھی مریم ڈسکس تو ہوتی ہے کیا نواز شریف ڈسکس ہونا بند ہو گیا ہے یا آصف علی زرداری کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آصف علی زرداری بھی خاموش ہیں نواز شریف بھی خاموش ہیں شباز شریف بھی خاموش ہیں مریم نواز بھی خاموش ہیں تو حکومت کی چڑھ مچنی چاہیے تھی کیا حکومت کی چڑھ مچنی چاہیے باتیں یہ بھی ہوگی ہیں کہ عوامی رضی عمد سے مریم نواز صاحبہ بہت مایوس ہوگی ہیں اس لئے خاموش ہیں دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی جب وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہی تھی تو میں یہاں پر پروگرام میں کہا تھا کہ آپ ایک ڈھڑ گھنٹے کے بعد دیکھیں اس لئے کہ لوگ معاملات بہتر ہوئے اس حکومت کے آنے کے بعد اس کا آپ جواب نہیں دیں گے بہاجے کے لوگوں کے معاملات بہتر نہیں ہوئے آپ اس چیز کو لوگوں کا دکھ کرب ان کی زندگی میں آنے والے سرات کیا لوگوں کا چولہ جل رہا ہے بیس لاکھ کا فگر میں نے نہیں دیا ایک فیڈرل منسٹر نے دیا ہے کہ اتنے لوگ ان کے آنے کے بعد میں بے روزگار ہو گئے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے وہ ایک تلسادی ٹیم جو لائے تھے میں نے پہلے دن سے میرا محقف جی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایفٹی کی ٹیم پر انصار کرے گے تو وہ ٹیم جہاں سے آئی ہے وہ اپنے ادارے کے لیے ان کا دل دڑکتا ہے پاکستان کے عوام کو تو پوچھنا تھا عمران خان صاحب نے ان کے عراقین اسمبلی نے ان کے الیکٹڈ فیڈرل منسٹرز نے لیکن میں یہ انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باوجود وہ حکومت کا حصہ ہیں لیکن وہ اپنے کرب کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں یہ حکومت چلا کون رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے یہ ہی تو پھر ان کے سیاست کے لیے دیکھیں حکومت خان صاحب ہی چلا رہے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خان صاحب خلاوہ کوئی اور حکومت چلا رہا ہے تو اس کو یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے اگر ایسا ہوتا کوئی اور حکومت چلا رہا ہوتا پیچھے اور دیواغ ہوتے تو معاملات اتنے خراب ہوتے پے در پے اس طرح بہنگی ہماری جاتی گورننس پر کنٹرول ہوتا سیاسی اور سماجی مسائل دونوں پر مکمل گرفت ہوتی فیصلوں میں بہام نہ ہوتا باتوں سے پیچھے نہ اٹنا پڑتا انتظامیاں کو بار بار تبدیل نہ کرنا پڑتا ہاں چار چھ مہینے پہلے ضرور یہ صورتحال سامنے آئی تھی جب حکومت کی اپنی معوشی پولیسیاں ناکام ہوئی تو دباؤ بڑھ گیا تھا تو ان کی ضرور مدد کی گئی لیکن اب خاصہ بڑھ ان کے قیم کے پاس ملک چلانے کے مکمل اختیارات ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور کر رہے تو کتنے کر رہے ہیں کوئی ایسا کام بھی حکومت کرنے کی کوشش نہیں کری جس سے ان کی کسی سے لڑا ہی ہو جائے ایک دو بار غلطی ضرور کی گئی لیکن اس کے بعد سے مختاط رویہ اختیار کر لیا گیا تو معاشی معاملات ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ امپریشن ضرور موجود ہے کہ وہ معاملات شاید آئی ایو ایف کے کنٹرول میں ہیں جو آئی ایو ایف کہتا ہے ہم اس کی شرط مان جاتے ہیں ان کی شرائط مان لیتے ہیں اسی وجہ سے ٹیکسو اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن صرف معاشی معاملات ہی نہیں ہوتے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں حکومت بہت بڑی ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو حکومت کے پاس ہیں لیکن چونکہ اس میں پرابلم ہے گورنرس ٹھیک نہیں ہے انیبیلٹی ہے تو اس وجہ سے اس کے نتائج اچھے نہیں آرہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے احتیار میں کچھ نہیں حکومت کے احتیار میں بہت کچھ ہے صرف یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس احتیار کیا ہے اور انہیں استعمال کیسے کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں اور مقلع اور ڈاکٹر کے حوالے سے پولیس کے کردار پر بہت سوال اٹھے ہیں ایسی پر بات کر رہی ہے حکومتی ترجمان بھی ہیں اور اہم رکن اسمبلی بھی ہیں اندلیف عباسی watch this ایسی سیچوئیشن میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے آپ کہاں کھڑیں لیجسلیشن کر کے روکیں گے کیسے روکیں گے سب کو فیوچر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہسپٹنز کے باہر کتنی نفری ہوتی ہے دنیا میں اور پاکستان میں جتنی بھی نفری تھی جس طرح سے یہ لوگ آ رہے تھے وہ نفری اناف نہیں تھی برینجز کو بلایا گیا ہے بیکوز ایٹ اس سیڈ کہ ہمارے ہسپتال جو کہ وارز کے اندر بھی ساری دنیا میں بچائے جاتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں سے محفوظ نہیں ہے اب یہ کیسے ہوا بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کی تو پولیس کی افادت بھی رینجرز نے کیا اور ہر ریپورٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں اور ہر ریپورٹ یہ کہہ چکی ہے تباہ ہو چکے ہیں جس کے اندر انسٹیٹوشنل ڈسٹرکشن بڑی پلانڈ طریقے سے گئی ہے چاہے وہ آپ پی ٹی بھی کہلیں پی آئی یہ کہلیں چاہے آپ کوئی بھی کہلیں اور یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی پوری فیملی نے اور انہوں نے خود مانا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے چالیس سال میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں بدایا جس میں ان کا اپنا علاج ہو سکے ان کی فیملی کا علاج ہو سکے تو یہ تو وہ مانتے اپنے موں سے کہ ہم نے ان چیزوں پہ کوئی کام نہیں کیا نمبر دو جو بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبیلٹی کا ہے اب یہ دیکھیں کہ وکیلوں کے اندر بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبیلٹی کا تصور ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہوا کے پی میں بھی یہ ہوا تھا آپ لوگوں نے کہا جی آپ آئے ہیں پولیس بالکل تباہ یاد ہے آپ کو ڈی آئی خان جیل بریک ہو گیا تھا اور وہ تین سال لگے کی پی کے اندر کہ پولیس کو آہستہ آہستہ اب جیسے آئی جی پنجاب صاحب نے رپورٹ لکھی ہے عباس خان صاحب نے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے پچیس زار کریمینلز ہائر کیے تھے پولیس کے اندر سب کو ہم تین لاکھ چار لاکھ بندوں کو نکال تو نہیں سکتا آہستہ آہستہ اس میں سے انسٹی کنٹر ڈیویلپمنٹ ہو سوال یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنی پولیس فورس پر اعتماد نہیں ہے پولیس افسران پر اعتماد نہیں ہے آئے روز پولیس بدل دی جاتی ہے بیروکریسی پر اعتماد نہیں ہے انتظامیہ پر یقین نہیں ہے عورت اور عوام پر بھی یقین نہیں ہے وہ بھی ٹیکس چوروں کی فرست میں ہے سیاسی جماعتوں پر یقین نہیں ہے کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں سب کچھ غلط ہے سب کچھ ہی خراب ہے پولیس زرائم پیشہ افراد پر مشتبل ہے اور خرابی کی جن پچھ رہے ہیں تو پھر وہ حکومت کس طرح کام ہے وہ سکتی ہے عوام کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتی ہے کوئی اور کسی ادارے کے بارے میں اگر بولتا ہے تو آسدینے چڑھا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اداروں کے خلاب بات کر رہے ہو اور خود اداروں کو کونسا کونفیڈنس دے رہے ہیں تو اصل اعتماد کی کمی ان میں ہے جنہیں حکومت چلانا نہیں آ رہی جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کا موقف رکھیں گے اور وہ بھی پبلکلی تو اس کا ان پر کیا اثر پڑے گا جس پولیس کو آپ جرائم پیشہ افراد پر مشتمل فورس قرار دے دیں گے اس کا مرال کہا جائے گا بلکل زیرو ہو جائے گا تو حکومت کا کام برائیہ گنوانا نہیں ہوتا برائیوں اور خامیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ایسا سسٹم لانا ہوتا ہے جس میں برے لوگ خود ہی باہر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے کہ سسٹم نہیں ہلتا سسٹم متاثر نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے تو اصل کام تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کام لیں نہ کہ آئے دن ان میں بیٹھ کر کیڑے نکال کر انہیں نکارہ قرار دیں آج کے لئے اتنے کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تفس و تذیروں کے ساتھ پروریمٹ کلافر اے سے افتخار کا ادمی کو اجازت دیں اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اپنا بہت خیال لکھے گا